بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حب زمان میں رکھیں آج ہمارے کیجن میں بننے جا رہے ہیں بریڈ رولز اس کے لئے جو انگویڈنس ریکوائیڈ ہیں چکن لی ہے میں نے پونلیس تقریباً 200 گرامز اور اس کو میں نے 1 x 4 ٹی سپون گرام مسالہ 1 x 4 ٹی سپون سالٹ 1 x 4 ٹی سپون کالی مرچ پاوگر کے ساتھ بوئل کر لیا اس کے بعد اس میں جائے گی گاجر جو کے لئے میں نے ایک کپ اور اس کو جولین کٹ کر لیا ہے شملہ مرچ میں نے لیا ہے ایک بڑی اس کو بھی میں نے سٹرپس میں کٹ لیا پنگو بھی جائے گی ایک کپ ایک پیاز میڈیم سائز کی سلائس کر کے لے لی نمک جائے گا اس میں تقریباً 1 ٹی سپون ہیپ فل کالی مرچ پاوگر جائے گا 1 ٹی سپون ہیپ فل سفیز سرکہ یعنی وینگر جائے گا 1 ٹی سپون بھر کے سویا ساس جائے گا 1 ٹی سپون بھر کے چیلی ساس جائے گا اس میں 2 ٹی سپون بھر کے بھرٹ سلائسز میں نے لیا ہے تقریباً 8 آپ اپنے ضرورت کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں انڈے لیا ہے میں نے دو عدد جو کہ مجھے بھرٹ رولز کو فرائ کرنے کے لیے کوٹنگ میں کام آئیں گے اس طرح ہم میدہ لیا ہے میں نے ہاف اپ اب ایک پین لیں گے اور اس میں 1 ڈا ہاف ٹی بل سپون اوائل لیں گے اوائل کو ایون لی سپریٹ کر لیں گے اب اس کے بعد سب سے پہلے اس میں جائے گی پیاز پیاز کو تقریباً ایک سے دو منٹ تک سٹر فرائ کر لیں گے تقریباً دو منٹ کے بعد پیاز کو سٹر فرائ کرنے کے ساتھ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گاجر اور اگین اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے سٹر فرائ کر لیں گے یاد رہے کہ اس طوران میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھنا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر لیں گے بن گوپی اور شملہ مرچ ایک سے دو منٹ اس کو اچھا سے میکس کر لیں گے اور آخر میں اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اپنی بوائلڈ اور شریڈڈ چکن ان سب کو اچھا سے میکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں اپنے مسالے اٹ کریں گے سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے نمک پھر اس میں جائے گی کالی مرچ پاودر سفید سرکا جائے گا اس میں ون ٹی سپون بھرکے سویا سوس جائے گا اس میں ون ٹی سپون بھرکے چلی سوس جائے گا ٹو ٹی سپون اب ان سب کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد ہم فلیم کو آف کر لیں گے تو ہماری بریڈ روز کی سٹفنگ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو فلیم آف کر کے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے بریڈ سلائسز اب ہم نے لے لیا ہے پانی لیا ہے ہم نے ایک بول میں پہلے ہم ایک سلائس لے کے اس کو پانی میں بہت ہی ہلکا سا ڈپ کریں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو زور سے بریس کر کے پانی سکویز آؤٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک چمچ کی مدد سے تیار شدہ سٹفنگ اس کے سینٹر میں رکھیں گے اور دونوں ہاتھوں سے بریڈ کے سلائس کو اچھے سے پریس کر کے رول ٹائپ شکل دے دیں گے اسی طرح باقی کے رولز بھی ہم تیار کر لیں گے پریس کرنے کی طرف چلتے ہیں فرائنگ کے لیے ہم نے لیا ہے میدہ جس سے ہم اس کو ڈسٹ کریں گے اور پھر انڈے میں اس کو کوٹ کر کے ساتھ ساتھ فرائے کریں گے پہلے ہم ایک پریڈ رول کو میدے میں ڈسٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو انڈے میں اچھے سے کوٹ کر لیں گے اب کڑائی میں ہم نے آئل گرم کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ ایک ایک بریڈ رول ہم اس میں پرائے کرتے جائیں گے اچھا ساتھ گولڈن کلر آنے پر ہم ان کو پلٹ کے اور ایکوال گولڈن کلر دیکھ کے ہم ان کو اتار لیں گے اچھے سے نائسلی گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو پیپر ٹاول پر اتار لیں گے اور اسی طرح باقی کے سارے بھی فرائے کر لیں گے تو لیجئے ہمارے مزدار سے بریڈ رولز تیار ہیں آپ ان کو ٹرائے کیجئے اور اپنے کمنٹ سے ضرور اگاہ کیجئے گا تینک یو